اور مدد خواتین و حضرات کے سجاد کریم یعنی کہ ہمارے بھائی ہیں ہم سب ان کی تاریخ ہمیشہ ہی کرتے رہے ہیں اور یہ بھی ایک ایسی شخصیت ہے جو پاکستان کی کسی بھی سیاسی جماعت کی جہاں حکومت ہو بلکہ جب سیاسی حکومتیں نہیں بھی ہوتی جو وہ سیاست نہیں کرنے دیتے ان کے دور میں بھی ان کی بڑی عزت ہوتی ہے ان کا یہ کمال ہے کیونکہ یہ پاکستان کے صفیر ہوتے ہیں اور مدد خواتین و حضرات دنیا میں جو پاکستانی ڈائیس پورا ہے جو ہمارے اوبرسیز پاکستانیز ہیں یہ یقیناً پاکستان کے لیے بہت اہمیت کے حامل ہیں اور بڑا کمال کا کنٹریبوشن ہے ان کا اور نہ صرف وہاں اپنی عزت بنائی ہے اپنے خاندان کے عزت بنائی ہے پاکستان کا نام روشن کیا ہے اور پاکستان کی وہاں جگہ پیدا کرنے کی ایک روایت پیدا کی ہے سجاد کریم کا نام ان میں شامل ہے یہ تو ہم ڈیوٹی لیتے ہیں لیکن ہماری اشیاء جب وہاں جاتی ہیں تو ان کے اوپر ڈیوٹی نہیں لی جاتی یا ان کے اوپر بلکل منیمم ڈیوٹی لی جاتی ہے اور یہ ایڈوانٹیج یہ جو ترجیل ہے پاکستان کو صرف اس ایک ترجیل کی بدولت پاکستان کی کوئی ساتھ سے آٹھ ارب ڈالر کی تجارت ہے وہ اس ترجیل کی وجہ سے ہے اور وہ جب یہ ہمیں حیثیت حاصل ہوئی تو اس میں سجاد صاحب کا ان کے باقی کولیگز کا یورپین یونین اور یورپی پارلیمنٹ کے اندر بہت بڑا رول تھا انہوں نے پوری لابنگ کی ہے جس کے نتیجے میں ان کی خدمات کو سرہا بھی گیا ان کے ادراف میں حکومت نے ان کو تمگے بھی دیئے اور یقین بہت بڑا تمگا ہے وہ ہے جو ہمارے سب کے دلوں میں ان کی عزت ہے اب پھر دوبارہ دوہزار تئیس میں وہ ٹائم پورا ہونے جا رہا ہے اور پھر وہاں بات ہو رہی تھی تو میں نے کابینہ کے اندر بیٹھا ہوئے پرائم نیسٹر کو اور کابینہ کے میمبران کو کہا وہاں ایک ہمیں تشویش یہ تھی کہ جب سے بریکزٹ ہوا برطانیہ یورپین یونین سے الگ ہوا ہے تو یہ ایک تاثر تھا ایک فکر تھا کہ ہمارے جو برطانیہ کے بڑے فعال ہمارے پاکستانی اور جن کے سیاستدان ہیں اب شاید یورپین یونین میں وہ نہیں ہوں گے تو ہمارے لئے مسائل ہوں گے تو میں نے سجاد صاحب کا نام ہوا منشن کرتے میں نے کہا جی سجاد صاحب ہیں ان کے باقی کولیگز ہیں وہ ہمارے لئے لابی بھی کریں گے وہ وہاں اگر میمبر نہیں بھی ہیں وہ یورپین یونین میں نہیں ہے لیکن وہ وہاں کے سارے حالات کو بھی جانتے ہیں رستوں کو بھی جانتے ہیں طریقوں کو بھی جانتے ہیں اور وہ آج بھی پاکستان کی بھرپور طریقے سے لابی کر کے اگلے دس سال یا ساتھ سال کے لئے پاکستان کو جی ایس پی پلس دلگانے میں بڑا اہم رول ادا کریں گے اسی طرح فیٹ افٹ کے اندر ان کا بہت بڑا رول تھا کیونکہ یہ سارے کام لابنگ کے ہیں دنیا میں یا تو آپ لاکھوں کروڑا ڈالر لے کے لابنگ فرمز آئر کرتے ہیں اور وہ وہاں کے میمبران کو کنویس کرتے ہیں اور جہاں ہمارے یہ بیٹے یہ بھائی موجود ہوتے ہیں وہاں پاکستان کے مقدمہ عالی طریقے سے لڑتے ہیں اسی لئے پاکستان کو باوجود بہت ساری بیماریوں اور خرابیوں کے ہمیں بے شمار ایڈوانٹیجز ملے ہیں یہ ہمارے خوابوں سپاہی ہیں یہ بتاتے نہیں ہیں آپ کو کہ یہ آپ کے لئے کن کن جگہوں پہ کون کون سا سوراک ہے کون کون سی گرم ہوا ہے جو ہمارے لئے رکھتے ہیں ہمیں آپ پر فخر ہے اور انشاءاللہ پہلے بھی آپ پاکستان کا مقدمہ لڑتے رہے ہیں اب بھی تیار رہیے پاکستان کا دوبارہ دی ایس پی کلس کا اور دیگر مقدمہ آپ نے ضرور لہنا ہے